عبرانیوں کے نام کا خط اس کا پانچوں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دسویں آیت کے آخر تک قلام کے قلام میں سے ترابط کو کیا جائے گا عبرانیوں کے نام کا خط اس کا پانچوں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر دسویں آیت کے آخر تک قلام مقدس میں سے پڑھیں گے قلام کے قلام میں لکھا ہے کیونکہ ہر سردار کاہم آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے بعد سے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے ننمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے اور کوئی شخص اپنے آپ کو یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک حارون کی طرف سے خدا کی طرف سے بلائے نہ جائے اسی طرح مسیح نے بھی سردار قائن ہونے کی بجرگی اپنے تائیں نہیں بلکہ اپنے تائیں نہیں دی بلکہ اس نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا عبد طاقت قائن ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے فکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور انتجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا درسی کے سباب سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے عبدی نجات کا باعش ہوا اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طریقے کے سدار قہن کا خطاب ملا باقنام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کے باعث نیرے آمین میرے جیزوں جو آیات ابھی ہمارے سامنے پڑھی گئیں اس میں ہم قربانیوں اور نظریں جو ہیں مقاسر کر سنتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح کی قربانیاں کی جاتی ہیں وہ ایک طرح کی قربانی ہیں یعنی جانور کو خریدا جاتا ہے اور سنت پوری کرنے کے لیے اور اپنے مذہب اور اپنے عقیدہ کے مطابق وہ اس قربانی کو پورا کرتے ہیں میرے جیزوں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس قربانی میں شریف نہیں ہو سکتے اس کی سب سے پہلی وجہ بائبل میں سے یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے ابراہم سے کیا کہا تھا کہ کس کو قربان کر دے میرے لیے بیٹے کا کیا نام تھا یہ سب بولے اونچی واضح ہیں اس ہاتھ کو قربان کر دے لیکن جس قربانی میں شریف ہونے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں اور جن کے لفافوں کو اپنے گھر میں بڑی خوشی سے قبول کر لیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے کسی کی دل ازاری نہ ہو جائے اپنے خدا کو اپنے ان رشتوں کے لیے اور اپنے ان تعلقات کے لیے قربان کر دیتے ہیں چند گوشت کی بوٹیوں کے لیے مرزیزوں کا عقیدہ اور ان کا ایمان بھی دیکھئے گا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ خدا نے ابراہم سے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کس کو قربان کر دے جی اسماعیل کو ان کا عقیدہ کس کو قربان کرنے کا جی بائبل کیا کہتی ہے ازار کو تو کیا بائبل کی مانی چاہیے یا دوسروں کی مانی چاہیے بائبل کی مانی چاہیے ہمیں نجات خدا کے قرام پر ایمان لاکر ہمیں نجات یسنشی کی کفالے پر ایمان لاکر ملتی ہے لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے میرے چیزو جب عید کے دن آتے ہیں تو گوشت کے لیے بائبل کو پیچھے چھوڑ دیتا کہتے ہیں تو اسی صحیح کہندی ہو قربانی ہو دی وہ اسی خدا نے انہی بڑھایا سی میرے چیزو یہ کھانے پینے کے پیچھے آج ایمان خراب ہو رہا ہے گناہم میں لکھا ہے یسو مسیح سردار قائنوں میں سے سب سے بڑھا ہے اور وہ اس لیے بڑھا ہے کیونکہ سردار قائن قربانیاں لے کر قربانی کا گوشت قربانیاں کر کے وہ خدا کے حضور میں جاتے تھے اور کن میں سے منتقب ہوتے تھے جی انہیں کس میں سے منتقب ہوتے تھے آدمیوں میں سے اقرام میں کہہ لکھا ہے کس میں سے منتقب ہوتے تھے بندوں میں سے تو جو جانوروں کی قربانیاں لے کر جاتے تھے وہ جانور پر خود ہی بڑھے کرتے تھے لیکن یسو مسیح آدمیوں میں سے منتقب نہیں ہوا اس کا تقرر کرنے والا اس کو منتقب کرنے والا میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے جو حشمت والا جو قدرت والا جو قوت والا اور اس کے ساتھ ساتھ غیور خدا ہے کونسا خدا ہے غیور لفظ غیور کا مطلب ہے غیرت والا خدا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس غیور خدا کو چھوڑ کر اس کی غیرت کو لرکا کر دوسری قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں یا شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کی غیرت کو لرکا کرتے ہیں کیونکہ اس نے تو قربانی کا خام آج سے دوہزار سیلٹ سال پہلے ہی پورا کر دیا تھا لیکن ہم چند گوشتی تھیلیوں کی خاطر اپنے دل کو زبان کے ذائقے کی خاطر زندہ خدا کو چھوڑ کر ان قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں قلام مقدس میں لکھا ہے کہ صدار قہم آدمیوں میں سے منتقیب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان بانتوں کے واسنوں کر رکھیا جاتا تھا جو خدا سے علاقہ رکھتی تھی تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گجرانے آج بطروں کو زباہ کرنے والے اور سارے کا سارا گوشت رشتے داروں میں بانٹ دینے والے انسان ہیں لیکن وہ جس نے اپنا بیٹا پاک بے این ایک برے کے طور پر پیش کیا وہ میرا اور آپ کا نجات دیندہ مشیح اسو ہے اور اس کی قربانی میں یہ سائر بھی اپنے ترپن میں باپ پر یہ تحریک کرتا ہے کہ جس طرح بھیڑ اپنے باپ پتنے والوں کے سامنے خموش رہتی ہے وہ بھی خموش رہا اور اس زمانہ کے برے لوگ اس پر الزام لگاتے رہے آج میرے جیزوہ ان قربانیوں میں شریک ہو رہے ہیں جس کا نہ ہم سے نہ ہمارے مشیح سے نہ کلام سے کوئی کیسہ ہے اور ہم یہ بہت سارے لوگ میں آج دیکھتا ہوں اس میں بہت سارے قداراتی قادم نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کھا رہنا چاہیتا ہے بائبل جی منع نہیں کیتا گیا بائبل میں منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کرنکی اکھاٹ میں لکھا ہے کہ جو کچھ کسابوں کی دکان پر بکتا ہے اسے لے کر بلا انتیاز کا اور کسائیاں کو جڑے بھی لینا ہے اگر کوئی فکر کرنے بھی لوڑ نہیں کیونکہ وہ قربانیاں نہیں کرتے وہ کسی سنت کو پورا نہیں کر رہے وہ اپنی کسی رسم کو پورا نہیں کر رہے لیکن جب آپ کو کہا جائے کلام اکھاٹ میں کہ اگر تو کسی ایسی ایک پر بیٹا ہے جہاں پر تجھے بچایا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہے اور دوالہ تیرے موں تک آ گیا ہے تو اپنے ہاتھ کو روگ لے تم خدا اور شیعتین کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فنانی کی قربانی ہے اور میرے عزیزو جب خدا مند یسو مسی نے کر دیا اب جتنی بھی قربانیاں کوئی آ کر کہے جی کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی رام میں قربان کر دوں گا کوئی آنے خدا نے قربان کرنا نہیں خدا قربانیوں کا ذکر نہیں کرتا جب یسو نے قربانی دے دی تو اس کے بعد کوئی قربانی نہیں اب ہم تھوڑی دیر کے اس بات کو گوھر کریں گے کہ یسو مسی ایک بہترین سردار قائن ہے جب ہم احمار کی کتاب کو پڑھتے ہیں گوھر سے سنیے گا خاص طور پر نہ ہو جنہیں گوھرش کہاں دیں جب ہم یسو مسی پر غور کرتے ہیں تو یسو مسی کو ہیڈ آف دی پلیس کہا جاتا ہے سردار قائن سے بھی بالا تر جو ہے وہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ آسمان سے مقرر ہوا دنیا میں جتنے بھی سردار قائن آئے یسو مسی کے دور میں یسو مسی سے پہلے جو پاک دریم مقام میں جا کر دنہوں کی معافی کیلئے خدا سے درخواست کیا کرتے تھے وہ آدمیوں میں سے منتخب ہوتے تھے لیکن یسو آسمان پر سے منتخب ہو کر آیا اور کلام مقدس میں کہا ہے کہ وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہو گئے اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہی میں مقترح رہتا تھا اب کیا ہوتا تھا کہ جو سردار قائن دنیاوی تھے جیسے زکریہ یونہ ودس پندر گارے کا باپ وہ بھی ایک سردار قائن تھا وہ کیا کرتے تھے کہ جو اچھا رہ کمزور ہوتا جس سے چھوٹی چی غلطی ہو جاتی سردار قائن اس کو معاف کر دیتا کہتا کوئی بات ہی میں بھی انسان میرے کو بھی غلطی ہو جانی میرے جیزو قرام نے کیا کہ وہ نادانوں اور گمراہوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا لیکن ہمارا خدا جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں وہ لوگ جو آج نادانی کی عرق کرتے پھرتے ہیں تالی پر ہاتھ پر ہاتھ مار کے کوش کردہ کوئی کیا دکھائی لی آس میرے جو قرام لکھا ہے خدا ان سے نادانی سے پیش نہیں آئے گا وہ سردار قائن جو سلور میں تھے وہ نادان سے وہ گمراہوں سے اس لیے نرمی سے پیش آتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم بھی اجسان ہیں ہمارا بھی دل ہے ہم سے بھی غلطی ہو جاتی کوئی بات نہیں اس کو معاف کر دو لیکن ہمارا خدا جب ہم کلام کو پھڑ لیتے ہیں جب اس کے بارے میں ہمیں بہت سی بات کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے اس لیے کہ تم اونچہ سننے لگے ہو سکھا سکھا کے مر گئے پادی صباح آئے خدا کے لوگ آئے انہوں نے سکھا یا جو پادی صاحب صحیح سکھا رہے ان کی نیمار نہیں بلکہ آگے کہنا فلانے پادی صاحب دکھا دیا کرو میرے عزیزو کیوں ایسا ہے کیونکہ اکلام نے کہا کہ تم اونچہ سننے لگے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی حصول تمہیں پھر ہے آگے جب ہم پڑھیں گے جب اس کا اچھا باب کلام میں لکھا ہے خدا کا بندہ جو عبرانی کو خاتی لکھتا ہے وہ کہتا ہے اب بس کر دو ببتس میں سکھانے بس کر دو لیکن آج بھی کلیسیہ کے ہی حال ہے آج پھر انہیں دوبارہ سے وہ ہی بابتیں بتانی پڑتی ہیں میرے عزیزو یا تو یسو کی قربانی میں شریک ہو جائیں یا غیر قوموں کی قربانی میں شریک ہو جائیں کلام میں لکھا ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے جو پرگشتہ ہو جاتا ہے جو یسو کو چھوڑ جاتا ہے چھٹے باب میں لکھا ہے کہ اس اس کو توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے اس کو توبہ کے لیے نیا بنانا کیا ہے جی ناممکن ہے کہیں اس لیے بخش دیتا تھا اس دور میں اس لیے تھوڑی سی اجازت تھی کیونکہ کہ کہیں بے انسان تھا لکھا ہے اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزارے اسی طرح اپنی طرح سے بھی چڑھائے کہیں جب پارترین مقام میں خدا سے بات کرنے جاتا اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے کمر کے گرد پنجاب اس کے لکھ پیٹ اور کمر کے گرد ایک رسی باندھی جاتی اور رسی اس لیے باندھی جاتی کہ اگر کہن کے دل میں کوئی غلط بات ہوتی اور وہ کلبانی گزرانے کیلئے اس بڑے موٹے پردے کی پیچھے جاتا جہاں پر عید کا صندوق پڑا ہوتا اور جہاں پر خدا کا جلال زہر ہوتا تھا اگر اس کہن میں بھی کچھ غلط ہوتا تو وہ وہی پر مر جایا کرتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پاک مقام میں جا کر اس کی لاش کو اٹھا لے تو اس کی کمر کے ساتھ رسی باندھی جاتی اور رسی کے ساتھ گھنٹیاں باندھی جاتی تاکہ جب وہ خدا کے سامنے جا کر بخون جلائے خدا کے اس نے کوئی گناہ کیا ہے خدا کو اس کی بات پسند نہیں آئی تو وہ رسی جو اس کی کمر سے باندھ کر اس پردے سے باہر لوگوں تک کائنوں تک ہوتی تھی جب گھنٹیوں کی آواز آنا بند ہوتی تو اس رسی کے ساتھ اس کی لاش کو باہر کی ایکس دیا تاکہ خدا کے مذہبہ کی عزت اور اس کا تقدس برقرار رہے لیکن یسو نے ہمارے لئے کیا کی میں خدا کا خادم ہوتے وے آپ کے سامنے اخراج کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چیز ہو آج اگر ایسا ہوتا تو شاید میں ایک انسان ہوتے کبھی بھی ایسا نہ کر سکتا ہم میں سے کوئی بھی اثر نہ کر سکتا قربانیاں کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا جب ہم احبار کی کتاب کو بڑھتے ہیں چھوٹے گناہ کے چھوٹا پرندہ لے جاتے ہو خدا کو خم تھا نظرے لے کر جایا کرتے تھے آج اگر ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہدھی نہ بھی ڈال کر جائیں ہمارے حالات واقعہ اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے پاس روپیہ پیسا نہیں خدا پھر بھی ہمیں برکر دیتا ہے لیکن پرانے وقتوں میں ایسا نہیں تھا وہ بڑیہ جس کے بارے میں آپ جانتے جو دیوہ تھی اتنی دمڑی تھی جو خدا کے گھر میں ڈال ضرور تھی اگر وہ نہ ڈال دی تو اس کو پتہ تھا کہ خدا مجھے اس بات کیلئے سزا دے گا اور حیکل کی جو انتظام یاں جو تھے جو ساری حیکل کے انتظام چلاتے بہت بڑی حیکل اس کی شان و شوقت کو برکر آ رکھنے کی ٹیکس کی روپے پیسے کی اور دائے کی ضرورت اس عورت نے دو دمڑیاں اپنی نداری غریبی کی حالت میں بھی ڈالی کیونکہ اس سے پتا تھا کہ یہ دینا میرے لیے ضروری ہے آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں نہ خدا بکروں کا کون مانتا ہے نہ بلوں نہ بچڑوں کا کون مانتا ہے نہ وہ ہم پر کوئی بات لابو کرتا ہے لیکن ہم کیسے لوگ ہیں ہم پھر بھی چاہتے کہ ہم ان کاموں کو کریں ہم غیر قوموں کی قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں کلام میں سادہ اور سیدھے الفاظ ملک دیا گیا ہے کہ جو غیر قوم قربانیوں کرتی ہیں وہ شیعتین کے لئے کرتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہمارا خدا ایک ہی ہے جس نے قربانی کو پورا کر دیا اب کوئی اور بھی عصو بن کر آجائے اب کوئی اور بھی آکر سری پر چڑھ جائے قربانی سے خدا کی طرف سے گلایا ناجائے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ حروم قائن بن اسرائیل کے کس قبیلے میں سے تھا جی سب بولی کونس قبیلے میں لاوی کے قبیلے میں سے تھا اور خدا کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی جو قائن ہوا کرے گا خاصتہ صدار قائن جو قائن لالی کے گرانے میں سے ہیں اور جو صدار قائن ہے جو ہیٹ آف دی پیس جس کو رجز بان نے کہتے ہیں وہ حروم قائن کی جو سب سے پہلا صدار قائن کا اس کے نصر میں سے اس کے خاندان میں صدار کریں گا یہ ضروری تھا خدا انسانوں کے لئے یس یس مسی کی لائن یس مسی کا خاندان جس خاندان میں اس کی ماں تھی کیونکہ مقدسہ مریم سے ہم مسی اس کا نصر نام لیتے ہیں باب تو اسمانی باب ہے اس کا باب کے رہا سے نصر نام لیتے ہیں تو خدا سے لیکن ماں کی طرف سے نصر نام لیتے ہیں تو وہ یہودہ کی نصر میں سے تھا یہودہ کا باب ہے وہ لابی کے خاندان یارون کاہم کے خاندان میں سے نہیں تھا کیونکہ یہ اختیار اسے خدا کی طرف سے مل تھا خدا کی طرف سے مل تھا میرے خدا نے ہمارے لیے سارے سسٹم کو بدرا کر رکھ دیا پہلے لوگ بینوں بکروں بچوں کا خون لے کر جاتے اس میں کاہنوں کا بھی حصہ تھا اس میں جلایا بھی کرتے تھے اس میں جو نپاک چیزیں تھی ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا خدا نے ہمارے لیے سارے سسٹم کو تبدیل کر رکھ دیا لیکن ہم اس پر بھی راضی نہیں آج بھی بہت سمسی کو جب خدا نے زمین پر گھجا تو اس نے سارے نظام کو تبدیل کر رکھ دیا مسی یسو نے یہ ہنہ ببتسمان دی مرانے سے جو کہ انسان تھا اس سے ببتسمان لیا کس کے لیے اس نے ایسا کیا یہ ہنہ نے تو منع کیا تھا اس نے کہا نہیں نہیں میں تو خود کل کو کوئی نظام نہ نگا سکے یسو نے کھنٹو ببتسمان لیا نہیں یسو مسی نے کون سا شریف پر جان نہیں تھی سب کچھ یسو مسی نے کیا اسی طرح مسی نے بھی صدار کائن ہونے کی بزرگی اپنے کائن نہیں بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ کانونے آنی تھی اس جگہ پر وہ برے کا کون بچڑے کا کون دگایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے امگوٹوں پر بھی امگوٹہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی اس طاقت والی جگہ پر بھی برے کا کون لے کر جاتے وہ اپنے پاؤں کے بھوٹے پر برے کا کون لے کر جاتے اس کا لباس پاکیز کی علامت ہوا کرتا تھا لیکن یسوسی بیلوں بکروں اور بچوں کا کون لے کر رہی بلکہ کس کا کون لے کر گیا باگ کے سامنے جی سب بولے کس کا کون لے کر گیا پیچھے پیچھے زواز نہیں آری کس کا کون لے کر گیا اپنا کون لے کر گیا تو پھر ہم کیوں ان قلبانیوں کے پیچھے باگتے ہیں جو خدا کے کلام سے اور خدا سے تعلق اور علاقہ نہیں رکھتی اس کی وجہ کیا ہے خدا ہم کا بندہ عبراندوی خط میں بیان کرتا ہے کہ اب کوئی استاد ہونا چاہیے کہ جگہ تمہیں دودھ پینے کی حال پڑ گئی ہے میرے خیال سے ہم اپنے پر یہ بات لے کہتے میرا اببہ بھی مسیح تھا میرا دادا بھی مسیح تھا لیکن خدا کے کلام کی ابتدائی بات ہے یہ جو بالکل شروع میں جو نیا نیا مسیح ہو نا اس کو مسلمان سے مسیح اس بات کی حاجت دوبارہ سے محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں شریک ہو وہ شریک ہو شروع ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس پر رکھاتے ہیں اور میں بہت سارے بہن بہن کو دے گا کہ وہ خود اس میں شریک نہیں ہوتے جب تہری آتی پکڑ کر اپنے گھر پر رکھ لیتے خود نہیں کھاتے جو دوسرے مسیح کھاتے اس کے گھر میں بہی لیتے ہیں میرے عزیز ہو گلام میں لکھا ہے کہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے دودھ کون پیتا ہے بچے چھوٹے بچے وہ دودھ پیتے ہیں انہیں سخت غزار نہیں دی جاتی اب دوبارہ پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے یہ سنشی کی زندگی پر غور کیجئے گا کیوں اس نے ہماری قربانیوں سے جان چڑھو رہی کیوں خدا اب قربانیوں سے تا چکا تھا کیوں خدا قربانیوں کو پسند نہیں کرنا کیونکہ انسان ادھر قربانی کرتا اور ساتھ پھر گناہ کرنا چھلو ہو جاتا اور سوچ کیا تھے وہ ادادی امری سال فیر کر دیانگی میرے اجیزو اب کسی ایسی قربانی کی ضرورتی جو ایک ہی باہر ہو وہ کامل ہو وہ ہمیشہ کری ہو تا کہ اس کے بعد گناہ انسان کے فانی بدن کی اوپر حکم مت نہ کر سکے تو یسو اس نے کیا کیا اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے اکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس چیزے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موز سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی خدا ترسی کے سبب سے کیا ہو اس کی یسو نے بڑی کوشش کی باغ اگر ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے تر جائے ہو سکے تو یہ پیالا کیا مجھ سے کون سا پیالا موت کا پیالا کون سا پیالا گناہ میں لکھا ہے جب یون اب انتشمہ دینے والے نے یسو کو بتیس دینے کے بعد پھر دوسری طرف دن اپنی طرف آج دیکھا تو اس نے یسو کو دیکھ دور سے دیکھ کر کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے جہان کا گناہ کیا کرتا ہے اٹھا لیے جاتا یہودی دو طرح کی قربانی کرتے تھے ایک قربانی صدار قائن قوم کے کفارہ کیلئے کرتا تھا اور اس کا خون بہایا جاتا اس برے بچڑے کا اور اس کا خون قائن صدار قائن جو برہ یا بکرہ کیا کرتا تھا برہ جیسے ہم بیل اس کو کہتے وہ قربان کیا جاتا تھا اور اس کا خون جو جب اسے زبا کیا جاتا تو اس کو اپنے کان پر لگا لیتا اور اس کا جو گوشت ہے اس کو کھایا نہیں جاتا تھا وہ آت طرف باد ہے اور اس کو کھایا نہیں جاتا تھا وہ ساری ساری قربانی جو ہے وہ جرا دی جاتی تا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ خدا کی حضور میں پانچ میں ایک ضبور بھی کہتے سو اکھتنی قربانی رفع تیرے اکھے ڈوئی اس میں ہم بڑی خوبصورت تاریخ آتے ہیں کہ سو اکھتنی قربانی لے کے تیرے اکھے آنا دل نظر آنے تیرے اکھے گزرانا ہے بڑی خدا کے حضور میں چلا جائے اس پہ کھا نہیں جاتا تھا آج کیا ہے آج جس گوشت میں ہم شریک ہیں وہ کہتے جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں بہت ہو جاتے دوسری طرح کی قربانی جو مسیح یسو کی ذات میں نظر آتی ہے جس کی لیے یونہ نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کی گناہ کیا کی جاتا ہے وہ قربانی بھی قوم بن اسرائیل کیا کر دی تھی اور وہ قربانی کیا تھی کہ ہر خاندان جو بڑے کاندان تھے گرانے جو تھے جیسے ہم بارہ قوائل دیکھتے ہیں ہر قبیلہ بکرہ لیا کرتا تھا اور اس بکرے کی اوپر وہ ہاتھ رکھ کر اپنے گناہ اس پر لات دیتے اور اس کو بے عبان میں چھوڑ دیتے کھل ہی جگہ پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ قربانی عزازیر کیلئے ہے عزازیر وہ فرشتہ ہے جس کو قدعانی مقرر کی ہے کہ وہ روح کو کامس کرنے والا روح کو لینے والا فرشتہ ہے اور گناہ گار جب اس ایمان قرآنی بات کی ہے جو وہ قربانی کرتے تو کہتے کہ ہم اس فرشتے کیلئے قربانی کریں جو ہماری روح لینے کیلئے آرہ ہے تاکہ ہماری روح جو لینے کیلئے آئے تو وہ ہماری سمی بات کو دیکھ کر اس جگہ پر رکھ جائے اور ایمان کیا تھا کہ جب ہم اس بکرے پر اپنے گناہ دات دیتے ہیں اور اسے بی عبان جنہ چندے تو ہی لیندہ انہی دور سالے پاپ خدا دے چک کے سالے ستے دوب دوارے میں جنہوں یہ دو قربانیاں جس کے بارے میں جانتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو اہم قربانیاں تھی ایک جو صدار قائم قوم کے لئے کرتا دوسری قربانی عزاز کیلئے کی جاتی جانور کو زبا نہیں کیا جاتا بلکہ قربانی میں چھوڑ دیا جاتا تھا آج ذرا اسی سے پوچھے گا جن کی قربانیوں میں آپ شریک ہوتے ہیں کہ آپ کی ان دونوں میں سے کون سی ہے اگر وہ آپ کو ثابت کر دیں کہ یہ قربانی بائبل کی مطابق ہے تو خوشی اس میں شریک اکرام کا تجربہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بچہ ہے اس لیے کہ وہ بچہ ہے ہم میں سے جتنے بھی سابع علم اور سابع تمیز بیٹے ہیں وہ بچے نہیں بلکہ وہ بڑے ہیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی پر گوھر کریں اپنی زندگی کی ان غلطیوں پتائیوں پر گوھر کریں اگر پہلے کبھی ایسا کرتے رہے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن آج اگر آپ اس قرام کو سننے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے اور دوبارہ پھر اسی طرف لوٹ جاتے تو قرام نے ایسے ربوں کے لیے لکھا ہے کہ جو نہلائی ہوئی سون بھی وہ کہاں کو اس کی بچش کا مزہ چکھ کر رون قدس کی بات کو جان کر قرام کو جان کر دوبارہ پھر جاتا ہے تو قرام نے کہاں ایسے شخص کو توبہ